حدیث کے عظمت کے تعلق سے ایک لمبی حدیث جس کو امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ وسلم لہنے کے اندرنا ہے اللہ علیہ وسلم لہنے کے اندرنا ہے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ وسلم لہنے کے اندرنا ہے حضرت کسیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہاں مسجد دمشق ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کیا بول رہا ہے کہ آئے ابو دردہ رضی اللہ علیہ وسلم میں کسی اہرے گہرے شہر سے نہیں آ رہا ہوں ارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے چل کر آ رہا ہوں کس لیے آئے بھائی حدیث میں صرف میں ایک حدیث کے لیے آیا ہوں اور مجھے بات پہنچی ہے کہ یہ حدیث تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم بیان کرتے ہو اللہ اگر مسجد دمشق مدینہ کہاں ہے اور دمشق کہاں ہے ایک آدمی صرف ایک حدیث لینے کی خرصیت نہیں دور سفر کر کے آتا ہے حدیث کی عصمت دیکھئے اتنی دور سے سفر کر کے اور کہہ رہے ہیں ماں جی تو نہیں ہا دیتی میرا کوئی مقصد ہی نہیں تھا کسی اور ضرور سے نہیں ایسا نہیں تھا کہ بیجنس کرنے آیا تھا مولانا سامل کے محدث سامل کے سوشل ہو حدیث سننو ہمارا اوراک کا معاملہ یہ ہے ایک حدیث سننے کیلئے آیا ہوں کچھا حدیث سنا رہا ہوں پھر بول رہے ہیں فَإِنِّ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَقُولَ مَنِ رَسُولُّ اللَّهِ ﷺ کو فرماتے ہوئی سنا آپ نے فرمایا مَنْ سَرَكَ طَرِيقَنِ يَتْلُّو فِی عِلْمًا سَرَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقَ مِنْ تُرْقِ الْجَنَّةِ جو شخص علم کی تلاش میں علم کی جستجو میں علم حاصل کرنے کے لئے خاص طور سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے کسی راستے پر نکلتا ہے در حقیقت وہ جنت کے راستے پر نکلتا ہے اللہ حب العالمین اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اتنی بڑی فزیلت اور وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَوْا اَجْنِحَتَهَا رِزَلْ لِتَعْبِلْ اور اس تعلیم علم کے لئے حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کے لئے خاص طور سے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَوْا جِنِحَتَهَا رِزَلْ لِتَعْبِلْ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيْسْتَقْفِلْ لَهُمَن فِي السَّمَا بَعْتِ وَلَدْ وَلْحِیطَانُ فِي جَوْفِلْمَا اور آسمان وزمین کی جتنی مخلوق ہیں سب اس تعلیم علم کے لئے حدیث کا علم لینے والے کے لئے دعائے کرتی ہیں مغفرت کی دعائے کرتی ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرمائے دعائے کرتی ہیں حد اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلْحِیطَانُ فِي جَوْفِلْمَا یہاں تک کی سمندر کی پیٹ کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائے کرتی ہیں اور دوسری روایت کو دیکھ لیا جائے تو حد تن نمال تفیجوریا چوٹیا بھی اپنے بلو کے اندر دعائے کرتی ہیں اتنی بڑی فصیلت ہے